اسلام علیکم بکرائیڈ سپیشل سیریز میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لکھنو کے ورلڈ فیموز بوٹی کباب کی ریسپی سیم وہی ذائقہ اس میں آئے گا جس طرح سے کبھی آپ نے وہاں پہ روڈ سائیڈ پہ کھایا ہوگا تو اگر آپ بھی اس ریسپی کا اصل ذائقہ چاہتے ہیں تو ریسپی کا کوئی بھی سٹیپ مش مت کیجئے گا جس طرح سے میں آپ کو ریسپی بتاؤں گی اسی طرح سے فالو کیجئے گا اور ریسپی پسند آئے تو لائکوشے زہو کیجئے گا اور ہاں کومنس ماشاءاللہ لکھنا بلکل مت بولیے گا تو چلیں پھر بے حدالہ قسم کی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں ریسپی کے لیے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گوشت آپ کو کون سا لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک کلو گوشت لیا ہے اور تھوڑا آپ کو فیٹ کے ساتھ لینا ہے کیونکہ اسی سے اس کا اصل ذائقہ آتا ہے تو تھوڑا سا فیٹ کے ساتھ لیجئے گا گوشت اور جو بوٹیاں ہیں اس کی تھوڑی چھوٹی رکھوانی ہے کیونکہ دیکھیں ہم بوٹی کباب بنائیں گے تو زیادہ بڑے پیسز آپ کو نہیں لینے ہے گوشت کے تھوڑے نا آپ کو چھوٹے پیسز کروا لینے ہیں اس طرح سے جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے پھر دیکھیں میں نے آپ ایک برتن لے لیا ہے جتنا بھی گوشت ہے یہ اس کے اندر ڈال لیا ہے اس کے بعد آدھا چمچ میں نے یہاں پہ کالی مرچ کا پورڈر ڈالا ہے ابھی ہمیں اس کے اندر مرچے اور بھی اٹھ کرنی ہے اور پھر دیکھیں میں نے یہاں پہ چار چمچ کے قریب برستہ پورڈر ڈال دیا ہے گیس کی فلم ابھی بند ہے یہاں پہ گیس کی فلم میں نے آن نہیں کی ہے ابھی جتنے بھی ہم مسائلے ڈالیں گے یہ گیس بند میں ہی ہمیں ڈالنے ہیں آدھا چمچ میں یہاں پہ لال مرچ کا پورڈر ڈال رہی ہوں کیونکہ ابھی ہم اس میں پیلی میج بھی اٹ کرنی ہے تو بس اتنی کافی رہے گی ایک کلو کے لیے نمک دیکھیں میں آپ کے ذائقہ کے مطابق اٹ کر رہی ہوں باقی ہے کہ نمک جتنا بھی آپ کھانا پسند کرتے ہیں اٹ کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں لے رہی ہوں ایک چمچ کچھری پورڈر اس سے کیا ہوتا ہے جو گوشت ہے دیکھیں ہمیں سٹیم وغیرہ نہیں لگانی ہے کیونکہ یہ بوٹی کباب ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے گوشت کو گلنے میں بہت اچھی مدد ملتی ہے گوشت کو گلانے کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو جو کچھا پپیتہ ہوتا ہے اس کا پیس بنا کے بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے بھی وہی کام ہوتا ہے دو سو گرام دہی ہے میرے پاس یہاں پہ اس کو میں نے اچھے سے پیٹ لیا تھا یہ اٹ کر دی ہے خیال رکھیں گا دہی جو ہے زیادہ کھٹی نہیں ہونے چاہیے نہیں تو جو بوٹی کباب ہیں نا ان میں کھٹا سا جائے گی تو دہی کو ٹیسٹ کر کے ہی آپ ڈالیں گے آدھا چمچ میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے پیلی مرچ کا پوڈر یہ ڈالنا آپ کو اس میں دیکھیں لازمی ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے نا تینوں ہی مرچوں کا استعمال ہوتا ہے کے بعد یہاں پہ دیکھیں میرے پاس دو بڑی پیاز ہیں ان کو نا میں نے اس طرح سے لچوں میں کٹ کیا ہے سلائس میں آپ کو کٹ نہیں کرنا ہے اور نہ ہی آپ کو اس میں پیاز کا جو پیسٹ ہے نا وہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ بعض لوگ ہوتے نا وہ کیا کرتے ہیں پیاز کا جو پیسٹ ہے نا وہ ایڈ کر دیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اس سے کیا ہوتا ہے ایک نا سالن ٹائپ کی گریوی بن جاتی ہے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے وہ بھی ریسیپی بنائی جاتی ہے لیکن وہ الگ طرح سے بنائی جاتی ہے وہ میں آپ کو آگے کبھی بتاؤں گی اور تو پیاز کو دیکھیں آپ کو اسی طرح سے ایڈ کرنا ہے اچھے سے ہاں پہ مکس ہو جائیں گے اور دیکھیں میں نے پانی کا ابھی تک اس میں استعمال بلکل بھی نہیں کیا ہے کیونکہ دہی ہے اور جو پیاز ہے نا وہ بھی اپنا پانی خود سے ریلیز کرے گا مطلب کہ جتنا ہو سکے نا آپ اس میں پانی کا کم استعمال کریں اور ابھی میں نے گیس کی فلیم آن نہیں کیا ابھی پہلے اس کندے دیکھیں میں نے گھی کو میلٹ کر لیا تھا یہاں پہ میں دیر سو گرام گھی کا استعمال کر رہی ہوں باقی یہ کہ جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہیں اتنا ایٹ کر سکتے ہیں تو آثینٹیک ریسی پی میں کیا ہے گھی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے چار سے پانچ لونگ میں نے یہاں پہ ڈالی ہے اس کے بعد چار سے پانچ ہی میں نے آپ پہ ہری لائچے ڈالی ہے تھوڑی سی خوشبو کے لیے آپ اسے کور کر کے رکھ دیجئے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے کیونکہ دیکھیں اس میں آپ کو میرینیشن لگانا ضروری ہے کیونکہ ہم نے اس میں کچری پارڈر ڈالی ہے تو یہ ہے کہ اس میں گوشت کو گلنے میں اچھی مدد ملے گی آپ چاہیں تو اسے پوری رات کے لیے بھی رہ سکتے ہیں یہ اور بیٹر رہے گا تو میں نے یہاں پہ دیکھیں اس کو ایک گھنٹے کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ گیس کی فلیم آن کر دی ہے اور لو فلیم پہ میں نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے دیکھی پکایا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہے اور جو دہی ہے اس نے پانی یہاں پہ خود نے کتنا ریلیز کیا ہے پانی میں نے بلکل بھی نہیں ڈالا تھا لو فلیم پہ آپ اسے رکھیں گے پکنے کے لیے تو پانی یہاں پہ خود بخود اچھے سے ریلیز ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں اسے آدھے گھنٹے میں نے رکھا تھا بیچ میں ہاں چیک بھی ضرور کیا تھا کیونکہ یہ ہے نیچے کیونکہ مسالہ جو ہے وہ لگنے لگتا ہے تو آپ بھی چیک کریں میرا تو پھر بھی یہ ہے کہ ہیوی بوٹم ہے تو پھر بھی نا ہلکا سا نیچے لگ رہا تھا تو میں نے بیچ بیچ میں اس کو اچھے سے یہ ہے کہ بھون لیا تھا کیونکہ دیکھیں یہ بوٹی کباب ہیں تو اس میں بھونائی آپ کو ضروری کرنی ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میں نے رکھا تھا بیچ بیچ میں اس کو دیکھیں میں نے بھونائی بھی کری تھی اسی طرح سے تو آپ کو بھی بس لو فلیم پہ نا اسی طرح سے اسے بھونتے رہنا ہے جب دیکھیں اچھے سے بھون جائے گا 80% میں نے یہاں پہ دن کر لیا ہے گوشت کو اس کے بعد دو چمچ میں نے بھوناوا یہاں پہ بیسن ڈالا ہے پہلے بیسن کو ہلکا سا روز کر لیجئے گا اس کے بعد آپ کو یہ ایڈ کرنا ہے اور اب آپ کو پھر سے اس کی یہاں پہ بھونائی کرنی ہے جو بوٹی کباب ہوتے ہیں اس کا جو اصل ضائقہ ہوتا ہے وہ بھونائی سے ہی آتا ہے تو تھوڑا سے یہاں پہ آپ کو محنت ہے یہ ہے کہ بھونائی آپ کو اس میں زیادہ کرنی ہے جب تک یہ گوشت بھی اچھے سے گل نہیں جاتا ہے اور جو گریوی ہے نا اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ روغن اچھے سے اوپر نہیں آ جاتا ہے جب تک آپ کو اس کی بھونائی کرنی ہے تو دیکھیں ہم نے یہاں پہ بیسن ڈالا ہے بیسن ڈالنے کے بعد آپ یہاں پہ اسے اس طرح سے مستقل چلاتے رہیں گے بیسن کو دیکھیں آپ کو 7 سے 8 منٹ یہاں پہ لو فلم پہ بھونتے رہنا ہے جب آپ بھونتے رہیں گے تو آپ خود دیکھیں گے تو کومنٹس آئیں گے تب ہی میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گی کیونکہ اس مسالے کو بنانے کے لیے یہ ہے کہ بہت زیادہ مسالوں کا استعمال کیا جاتا ہے اب اگر میں آپ کو اس کی ریسپی دے بھی دوں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ تام جھم کون کرے گا ہم مارکر سے ہی خرید لیں گے تو ابھی میں نے آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر نہیں کی ہے ہاں اگر آپ کو کہیں گے تو انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گی تو ایک چمچ میں نے یہاں پہ لذتے تام ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو ٹیبل اسپون لیا تھا کیورا وارٹر اس میں صرف ایک بھون میں نے ڈالا تھا جو میٹھا اتر ہوتا ہے وہ اور ایک ہی ڈروپ میں نے یہاں پہ ڈالا تھا کیورا ایسنس کی کیونکہ جو لکنوں کے کھانے ہیں انہوں میں خوشبو ضروری ہوتی ہے تو یہ آپ کو بالکل لاسٹ میں اٹ کرنا ہے اور صرف ایک ایک ڈروپ ہی ہم اٹ کریں گے کیونکہ دیکھیں جو میٹھا اتر ہوتا ہے اس کی جو خوشبو ہوتی ہے بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے صرف اگر آپ ایک ڈروپ کریں تو وہ بھی سمجھ لیجئے بہت ہوتی ہے تو زیادہ ایڈ آپ کو نہیں کرنا ہے لو فلیم پہ دیکھیں میں نے اس کو بھون لیا تھا اس کے بعد گیاس کی فلیم بند کر دی ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے یہ بوٹی کباب بن کے تیار ہیں یہ اسی طرح سے بلکل مسالب میں کوٹ ہوئے ہو ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کی گریوی مطلب کی بڑھانا تو ایسی کوئی منادگی نہیں ہے آپ اس میں گرم پانی ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ضرورت کے حساب سے آپ اس کی گریوی کو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن جو اوریجنل اوثنٹک ریسپی ہے وہ اسی طرح سے بنائی جاتی ہے پھر اس کو آپ کلچوں کے ساتھ یا پھر شیر مال کے ساتھ سرف کیجئے یہ بہت عالی قسم کی لگتی ہے اور سرفنگ کے ٹائم پہ اس میں پیاز کے لچے اور تھوڑا سا ہارا دھنیا ہری میرچ نیمو کے ساتھ اس کو سرف کیجئے گا انشاءاللہ ریسپی آپ کی گھر میں سب کو بہت پسند آئے گی میں امید کرتی ہوں کہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جب بھی ٹرائے کریں گے مجھے کومنس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کی کیسی بنی ریسپی پسند آئی ہے تو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اب مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ ایک اور نئی زبردست ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ